محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں فتنوں کا دور کیسا ہوگا؟ اسلام اجنبی ہو جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی عمل کم ہو جائے گا علماء وفات پا جائیں گے حلال و حرام میں تمیز نہیں رہے گی دین میں نئی باتیں نکال لی جائیں گی یہود و نصارہ کی پیروی کی جائے گی امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی دنیا سے محبت اور مات سے نفرت ہوگی لوگ صبح کو مومن اور شام کو کافل ہوں گے بتوں کی پرستش ہوگی زنا شراب اور موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا بدکاری اور فسک و فجور بڑھ جائے گا بہیائی اور فوش گوئی عام ہو جائے گی خواہشات گمراہ کریں گی عورتیں باریک لباس پہنیں گی حیاء امانت اور رحمت دل سے نکال لی جائیں گی قتل و غارتگری عام ہوگی گمراہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے دلوں میں لالچ اور بخیلی ڈال دی جائے گی امانت دلوں سے نکال دی جائے گی حق تلفی عام ہوگی جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا ہر طرف دھوکہ دہی عام ہوگی حق کو چھپایا جائے گا جھوٹی گواہیاں دی جائے گی وعدے کو ضائع کیا جائے گا عزت کا مایار بدل جائے گا اولاد والدین کی نافرمان ہوگی کتہ رحمی عام ہوگی ہمسائیوں سے برا سلوک کیا جائے گا اچھے اور برے لوگ گھلے ملے ہوں گے صرف جان پہچان والوں کو سلم کیا جائے گا لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے عمریں کم ہوں گی اچانک موت عام ہوگی زمانہ جلدی جلدی گزرے گا مال و دولت کی کسرت ہوگی امارتوں پر فخر ہوگا تجارت عام ہوگی عورتوں کی کسرت ہوگی کم عمر اور کمقل لوگ ہوں گے کئی کذاب اور دجال ہوں گے سرزمین عرب چراغاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی زلزل کسرت سے آئیں گے بارش ہونے کے باوجود زمین کچھ نہیں ہوگائے گی زمین میں دھنسدیں شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے اور آنے والا ہر دور پہلے دور سے بتر ہوگا موسیقی 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 موسیقی